ہائی فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز آج کی ہماری گیم رجیس مہا جن بھائی کی ویڈیو ریکویسٹ یہ ہے انہوں نے نمو سے ایک سوپر وینٹیج گیم کے اوپر ویڈیو بنانے کے لئے کہتا ہے یہ گیم تھی 1936 میں کھیلی گئی جو کھیلی گئی تھی روبین فائن اور منوال الاسکر کے بیچ میں فرنڈز نوٹنگم انگلینڈ میں کھیلا گیا ہے میچ کافی شارٹ ہے لیکن ہے بہت انٹرسٹنگ رجیس مہا جن یہ نے کافی غزب کی گیم رولی ہے تو آئیے فرنڈز سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی روبین فائنڈ نے دی فور کے ساتھ تو دی فائیب یہاں لاس کرنی کیا سی فور تو ای سکس کوئنس گیم بیٹ ڈیکلائن ویرییشن دن نائٹ ایف ثری تو نائٹ ایف سیکس سکوئر پر نائٹ سی ثری تو بیشپ ای سیون دن ای ثری کیونکہ یہاں تک سبھی موز بلکل صدے ہوئے ہیں اور اس کے بعد بلیک نے یہاں کیسل کیا بیشپ ڈی ثری اور بیشپ کے ڈی ثری سکوئر پر آنے کے بعد بلیک نے یہاں کیا ڈی ٹیک سی فور سیمپل سٹیٹیجی ہے کہ اگر ابھی وائٹ نے اپنے بیشپ کو موک کیا تھا تو اگلے موک کے لیے بھی وائٹ کو فورز کرو اسی بیشپ کو دوبارہ موک کرے تو بیشپ ٹیک سی فور یہاں پہلے وائٹ کو کرنا پڑا دن سی فائی اور اس کے بعد سب سے پہلا کام روبین فائن نے یہاں کیسل کرنے کا کیا دن اے سکس اور اے سکس کا مطلب اب یہ پانس آگے بڑھیں گے ہی بڑھیں گے تو کوئن گئی ای ٹو سکوئر پر کافی اچھا سکوئر لگا مجھے اس کوئن کے لیے بیشپ پر اٹیک تو بیشپ کیا دی ثری سکوئر پر ویسے اگر یہاں بلیک چاہے تو سی فور کر کے وائٹ کو اور زیادہ تیز آؤٹ کر سکتا تھا لیکن یہاں بلیک نے کیا بیشپ بی سیون تو ڈی ٹیک سی فائی بیشپ ٹیک سی فائی دن ای فور اور فرینڈز یہاں اس ای فور کا مطلب ہے کی وائٹ یہاں اس بلیک کے بیشپ کی رینج کو بھی روپنا چاہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہاں اس ای پان کو آگے پوش کر کے ایک کافی ویک ایف سکس سکوئر یہاں کروانا چاہتا ہے تو بلیک نے یہاں کیا نائٹ ایڈ بی گوز تو ڈی سیون اور میرے خیال سے اگر ابھی فلحال وائٹ ای فائیو موگ کر دے نائٹ پر اٹیک بنایا تو نائٹ دی فائیو ہوں گا تو بیشپ ایچ سیون چیک کیا کسی طرح کا کوئی ویریشن کھیلے جا سکتا ہے کیا اچھے ٹی کرنا پڑے گا یہاں بلیک کو ادھر وائز اسے یہاں اگلے دو موگ میں چیک میٹ دیکھنی ہی ہوگی اور اس ویریشن کو بولتے ہیں کلاسیکل بیشپ سیکریفائز ویریشن کی ڈیٹیل سار دیکھنا چاہتے ہیں تو فرنس کافی سمیں پہلے میں نے اس ویریشن کے پر بھی یہ بھی بنایی تھی لیکن شایدو اس کی ایکسپلینیشن میرے یاد نہیں ہے کی وہ کس لیول کی تھی اور اگلی کسی ویڈیو میں ضرور اس کلاسیکل بیشپ سیکریفائز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا یہاں سے اگر ہم اس گیم کو آگے بڑھائیں تو وائٹ یہاں کر سکتا ہے نائٹ ٹیس ڈی فائن بیشپ ٹیس ڈی فائن اور پھر وہی پلیننگ ہوگی وائٹ کی یہاں کی وہ یا تو اپنے بیشپ کو بچا لے گی یا پھر نائٹ کو جی فائیب سکوائر تک لے کر چلا جائے آئیے وہی دیکھتے ہیں جو یہاں اس گیم میں ہوا یہاں اس پوائنٹ پر روبین فائن نے کیا تھا بیشپ جی فائیب اور نائٹ کو پن کیا تو ایچ سکس یہاں پہلے بلیک نے کیا بیشپ گیا ایچ فور سکوائر پر دے وی فور اور یہاں وائٹ کے نائٹ پر اٹیک تاکہ یہاں وائٹ اس ای کون کو آگے پوش کرنے سے پہلے دو بار سوچیں تو فائن نے یہاں کیا نائٹ اے فور بیشپ پر اٹیک کر کچھ کا خاص اٹیک بھی نہیں ہے تو بیشپ ای سیون یا بلیک نے کیا روک اٹیک گوز تو ڈی ون اور یہاں یہ کافی انٹرسٹنگ ہوئی یہ موو سیدھا کوئن تک جاتا ہے نائٹ ایچ فائیب اور فرین بیشپ ایکشنز بلاس کرنے ہم بیشپ ایکشنز آفر دیا بیشپ ٹکس ای سیون کوئن ٹکس ای سیون دن روک اٹ اے گوز تو سی وان نائٹ اے ڈی وز تو ایف سکس اور فرینڈ سے یہ موو یا کہ یہ نائٹ اب آگے کہاں جائے گا نائٹ بھی ایف فور سکوئر پر جا سکتا ہے اچھا سکوئر ہوگا اس نائٹ کی دی اور شاید بلاک اپنے نائٹ کو ایف فور سکوئر پر لے کر چلے ہی جانا چاہیے تھا لیکن یہاں بلاک نے نائٹ کو ایف سکوئر پر پلیس کیا تھا تو جی تھری یہاں پہلے فائن نے کیا روک اٹھ اے گوز تو سی ایٹ کیسی اوپشن دائے گی یہاں بلاک نے کیا تھا اے فائی تو نائٹ سی فائیو بیشپ پر کسی طرح پریشر ہو سکتا ہے روک اٹھ اٹھ اے گوز تو سی ایٹ نائٹ ٹکس بی سیون کوئن ٹکس بی سیون اور یہ آنوائنگ بیشپ اس میجر ڈائنگ پر تھا اٹ لیسٹ کم سے کم وہ تو یہاں اس بارڈ سے آف ہوا وائٹ کے لئے تو نائٹ ای فائیو یہاں پہلے رووین فائن نے کیا روک ٹکس سی ون روک ٹکس سی ون روک ٹکس سی ون روک ٹکس اٹھ اگین آفرین روک ایکشنز بائی ایمین لازکر روک ٹکس سی اٹھ چاہے کوئن ٹکس سی اٹھ تو کوئن سی اٹھ سی ٹو سکوائر پر آفرین کوئن ایکشنز جیسے ہی ہاں لازکر نے ریجیکٹ کیا کوئن بی سی اون یہاں انہوں نے پلیس کیا تو کوئن سی سکس اگین آفرین کوئن ایکشنز یہاں فرنڈز یہاں یہ دو نائٹس کا کومبینیشن کافی مجھے کچھ کمفرٹیبل پوزیشن نہیں لگ دی اس دوسرے نائٹ کی خاص کر اس ایچ فائیو نائٹ کے لیے اچھے سکوائر سب نہیں خیر لازکر نے آ کیا تھا کوئن ایسا کرنے کے بعد یار ون فائن کو موقع ملا ایک چیک دینے کوئن سی ایٹ چیک تو کنگ گیا ایچ سیون سکوائر پر اور اس کے بعد نائٹ سی سکس کوئن پر اٹیک تو اب یہاں بلیک کو کیا کرنا چاہیے تھا میرے خیال سے بلیک کو کوئن ایکشنز کے بارے میں سوچ لینا چاہیے تھا کوئن ڈی سیون اگر ہوتا تو کوئن ٹی سیون نائٹ ٹی سیون اور اس کے بعد بلیک یہاں اپنے اس دوسرے نائٹ کو بورڈ کے بیچ پر لازکتا تھا لیکن یہاں لازکر نہیں کیا تھا کوئن سی فائیو اور یہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کی نائٹ بھی پھر نہیں ہوتا لیکن ایسا کرنے کے بعد یہاں وائٹ کو موقع ملے ایک ڈسکورڈ چیک دینے کا اور یہ موو شاید لازکر نس کر گئے تھے انہوں نے یہاں کیا روبین فائن نے یہاں کیا ای فائیو چیک ڈسکورڈ چیک فرن دس بیشپ اور بلیک کو یہاں اپنا نائٹ کرنے کا پڑھا جی سکس کر کے یہاں ڈیفینس تو ہوا لیکن ای ٹیکس ایف سکس اور یہاں ایک میجر پیس مائنر پیس سوری لیکن نائٹ بلیک یہاں تو اسے چلا گیا ہے نائٹ ٹیکس ایف سکس دین کوئن بی سیون اور فرنس یہاں اس کوئن کے بی سیون سکورڈ پر آنے کے بعد یہاں بلیک کی پوزیشن کافی زیادہ بھی ہو چکی ہے کین جی ایٹ آلڈی بلیک یہاں دی فور کی اپشن یہاں اس ایف ٹو پونٹ پر اٹیک بن سکتا ہے لیکن اس موپ کا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ یہاں وائٹ پہلے کرتا نائٹ دی سیون چیک اور فورس فولی نائٹ ایکشنز کروا سکتا تھا کہ نائٹ سیون جو بھی موپ یہاں بلیک چلتا تو کوئن ٹیکس ای فور کوئن ٹیکس ای سیون اور ایک ایکسٹرا بیشپ کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں بلیک کے پاس ایک ایکسٹرا ہوتا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلیک نے یہاں کیا تھا نائٹ دی فائی لیکن فرنڈس نائٹ دی فائی کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں اور میرے خیال سے لس کرکا کی ہمت جاؤر دے گئی انہوں نے یہاں کیا نائٹ دی فائی اور نائٹ دی فائی موپ کے بعد یہاں رو بین فائنڈ نے ریزائن کر دیا کی فرنڈس یہاں سے بھی اس گیم کو اگر آگے بھی بڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے وائٹ کا ٹیک اس ایف سیون پونڈ پر ہے تو بلیک کیلئے فولز موو ہے کوئی کو ایف ایٹ سکوائر پر لے جانا ادر وائز اسے بہت پرامل ہونے ہونے لگا اور اس کے بعد وائٹ کی کوئن باقی کے بچے ہوئے پونڈ کو آرام سے سمیٹ سکتی ہے فرنڈس یہ گیم کافی سیمپل اور کافی شاٹ جی 33 موو کی گیم کو خیر ہم شاٹ پر نہیں کہیں گے لیکن پھر بھی گیم میں اتنی سٹریٹ سیمپل چلی کہ انلائز کرنے کے لیے بہت زیادہ کچھ خاص نہیں تھا لیکن جتنا بھی کچھ تھا اس سے ہم نے کافی کچھ خاص کر میں نے تو کافی کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی اس ویڈیو میں بہت کچھ پسند رہا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اسیی ٹیو چینل جیسے کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ کے کمنٹس کا مجھے بہت انجزار رہے گا thank you for watching and bye for now